پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ڈیو جی خان سے تعلق رکھنے والے مزدور نوجوان نے سب کو حیران کر دیا شاہ جہاں نے ایک دو نہیں پوری تیرہ موٹر سائیکل سے لانگ جم لگا کر سن کے آصف کا ریکارڈ بھی توڑ دیا تفصیلات بتا رہے ہیں محسن الملک پاکستان کو جس قدر اللہ تعالی نے نوازہ ہے ویسے ٹیلنٹ کی کمی بھی نہیں ہے اور پاکستان کے ایسے ایسے ٹیلنٹی نوجوان سامنے آ رہے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے جن کے اندر ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کے برا ہوا ہے اس سے پہلے تھٹا میں ہم نے آصف مقسی کا دیکھا کہ گیارہ بائیس کے اوپر انہوں نے جمپ لگایا جس کے بعد آرمی چیف نے ان کو آرمی میں جاب دینے کا اعلان کیا اور اب آیا ہے شادر لون ڈی جی خان کا ایسا ٹیلنٹ ایسا نوجوان اس دھرتی کا ایسا پانی پی ہوئے نوجوان جس نے تیرہ بائیس سے بھی زیادہ کا فاصلہ جو ہے جمپ میں لونگ جمپ میں پار کیا اور سب کو حیران کر دیا انہیں اس وٹکا یہ وہ ہے جو کہ المپکس کے اندر بھی اتنا لونگ جمپ کسی نہ کسی حد تک معنی رکھتا ہے پریکٹس کے بغیر نوجوان اتنا کچھ کر رہے ہیں جن کے اوپر سرمایہ لگتا ہے باہر کے ملکوں میں وہ کھلاڑی کتنے کتنا جمپ لگاتے ہیں یہ تو ہمارے سامنے ہیں لیکن اس وقت جب ہم دیکھیں گے یہاں کے ٹالنٹیڈ نوجوان ہمارے ساتھ ہیں شادر لونڈ کے بھائی آپ نے اتنا بڑا کارنامہ کیا کتنی پریکٹس کی کس طریقے سے کیا ہم نے سوچل میڈیا پہ تو دھوم مچا دیئے کیا کہیں گے سر پریکٹس تو میری ایک مہینے کی ہے باکہ الحمدللہ اللہ جی سے چاہیزت دیتا ہے میں نے صرف ایک مہینے میں پریکٹس کی ہے سر کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا کوئی میرا سر پر ہاتھ نہیں رکھنے والا تھا میں نے اپنے قدموں پر یہ سب کیا ہے سر اگر آپ کو کوچنگ مل جائے آپ کو لونڈ جمپ میں جیسے لنپکس میں جاتے ہیں تو شوک ہے اب شوک پیدا ہو گیا آپ کہیں ایک مہینے میں ہوا تو ایک مہینے میں شوک پیدا ہوئے کہ بھئی ملک کا نام بھی روشن جی جی سر جیسے عاصم مقسی کو موقع ملائے عالمی سطح پر جانے کا میں بھی چاہتا ہوں کہ اس طرح مجھے بھی موقع ملے میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے ملک اور قوم کا نام روشن کر سکو میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے بھی ایک موقع دیا جائے میں جانے کو لتیار ہوں الحمدللہ میں کر لوں گا جو بھی ٹارگٹ ہوگا میرے لئے آپ نے جب یوم جم ریکارڈ قائم کر دیا ہے محسن الملک آپ تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا